گرمی کا موسم ہے شدت ہے موسم کی لیکن ایک ایسی سلوات بھیجیں کہ گرمی کی شدت کا احساس ختم ہو جائے عظمتِ دروت کے متعلق آقا و مولا سرکارِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں ایک شیطان جنوں میں سے ہے دوسرا انسانوں میں سے ہے فرمایا جو شیطان جنوں میں سے ہے وہ لا حول ولا قوتہ الا باللہ العلیج العظیم بڑھنے سے بھاگتا ہے اور جو شیطان انسانوں میں ہے وہ مجھ اور میری آل پر درود بڑھنے سے بھاگتا ہے اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ لا حلم معروف من غیر رویتن والخالق من غیر رویتن اللہ زید نمیزن کائمن دائمن ایز لا سماعن ذات عبر آجن ولا حجبن ذات عرد آجن ولا نیلن دا چن ولا بہرن سا چن ولا چبلن زوفِ چاچت ولا فجن زعابِ چاچت ولا ارزن ذات تمہیں ہاتھت ولا خلقن زو اعتماد الحمدلللہ اللذی جعلانا من المتمسکینہ بولایت عمیر المؤمنین السلاة والسلام علی سیدنا و مولانا عبیل قاسم محمد اللہ عصم محمد و اہل و اتحد تیبین تاہرین معصومین المظلومین و لعنت اللہ علی آدائهم اجمعین من یوم ناہسا علاق کیام یوم الدین ام آباد فقد کالاللہ سبحانہ وتعالی فی محکمِ کتابِ حلم مبین وہوو اصدق السادقین وکولو الحق بسم اللہ دل رحمان الرحیم انہ علینا دل حدا درود بھیجے علی محمد اجازت ہے نوکری کا آغاز کیا جائے ست ہزار شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے ہمیں اپنی طرح محبی علی بنایا ہے اور کروڑوں شکر ہے اس پروردگار عالم کا جس نے جناب سیدہ کونین کی نالائل پاک کا صدقہ ہم جیسے بے حیثیت لوگوں کو علی کی بلائے سے نصفت دے کر باہیثیت بنایا عزیز عالم ہاتھی اور ہدایت ہمارا موضوع گفتگو ہے اور آج ماشاءاللہ ہماری گفتگو اپنے دوسرے مرحلے میں ناخل ہو رہی ہے کل رات جس مرحلہ فکر پہ ہم نے اپنی گفتگو کو روکا تھا آج وہی سے سلسلہ کلام چھوڑتے ہیں کل ہماری گفتگو اس منزل پر رکی تھی کہ موسیٰ نے اللہ سے وزیر مانگا تھا اور میرے نبی نے اللہ سے سلطان نصیر مانگا اور گفتگو اس فکرے پر رک گئی تھی کہ اہد کے میدان میں جب میرے علی کی تلوات ٹوٹ گئی تو نبی خموش تھے اس لیے کہ اگر مددگار وہاں سے آیا ہے تو اسلاح بھی وہاں سے آئے گا توجہ ہے آپ کی آگ اس منزل سے ہم اپنی گفتگو آگے بڑھا رہے ہیں علی کی تلوار کا نام ہے ذلفکار توجہ رکھئے گا علی کی تلوار کا نام ہے ذلفکار اپنی خطابت کا پہلا جملہ آج کی نشست میں آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں دل کی تصریف جملہ بخش کرنا کسی میدان جنگ میں جنگ کرتے ہوئے کافر کی تلوار ٹوٹ گئی کافر کی تلوار ٹوٹ گئی کہنے لگا یا حلی یہ تو کوئی بات نہ ہوئی آپ کے ہاتھ میں تلوار ہے اور میں نہدہ ہوں بھائی بھائی جا کے سنیے ہے تو سہم کے پیچھے ہٹا جملہ تاریخی دیرہ سہم کے پیچھے ہٹا کہنے لگا یا حلی آپ تو انگلیوں میں تلوار چلا دے ہے مجھ سے تو اٹھ بھی نہیں 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 تاریخ جملہ کہ جاہ میں نے تجھے اپنی تلوار دی تھی ہاتھ نہیں دیا تھا آپ سلامت رہیں بسم اللہ سلامت نارے ہی نارے ہی دونوں ہاتھ بلند کر کر تاریخ نارہ نارے ہی داری بس بیداری تھوڑی سی اوپر لے جانی ہیں آج ہم ایک زینہ اور بلند ہو جائیں گے توجہ ہے اور کل رات کی مجلس میں میں ایک جملہ کہا تھا کہ بھئی اللہ نے ہدایت کے لیے سوہ لاکھ نبی بھیجے چار آسمانی کتابیں نازل ہی تو آج کہہ دو کہ فلان کتاب جیسی تو فتریں لگے گے کہ اس کافر کو باہر نکالو تو بھئی جب قرآن کسی کتاب جیسا نہیں ہو سکتا تو محمد تم جیسا کیسے ہو جائے گا محمد تم جیسا اللہ کا بنایا ہوا ہاتھی بندوں کے بنائے ہوئے جیسا نہیں بن سکتا آؤ میں قرآن سے فیسنا سننے آیا ہے نبی کو جو اپنے جیسا سمجھے اس کی سزا کیا ہے اللہ نے سورہ مومنون میں کہا اللہ کہتا ہے میں نے نوح کی قوم کے بندے کافر کر دیئے نوح کی قوم کے کچھ بندے کچھ لوگ کافر کر دیئے کیا خیال ہے ماتم کرتے تھے جو ماتمی ہیں وہ تو ہاتھ اپھائیں کیا خلال ہے کافر ہوگے ماتم کرتے ہوں گے شبیہ سلجنہ ورامد کراتے ہوں گے مجلس کرتے ہوں گے کالے کپڑے پہن گے گزداخ صحابہ کے ہوں پہ فتوے لگتے ہوں گے کیونکہ دنیا تو ہمیں اسی وجہ سے کافر کہتے میں نے کہا پالنے والے شیعوں والا تو ایک کام بھی نہیں کرتے شیعوں والا تو کوئی کام نہیں پھر کال کیوں ہو گئے مالک ان کا چھوٹ کیا چھوٹ سنو گئے کائن ہوں نے میرے نبی نو کو کہا ما حاضر اللہ باشا رو میں سنو کم وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جائزہ باشا رہے تو جو ہے آپ کی سلامت رہی تھوڑی سی بیداری اور دکھائی تو میں جملہ ہدیہ کرو ہم نے نو کی لوگ نو کی قوم کے لوگ کافر کر دی کیوں وہ نو کو کہتے تھے یہ ہم جیسا بشت ہے اللہ کہتا ہے پھر یہ آگے پڑھے میں نے ان کے کافر میں اضافہ کر دیا توجہ ہے آپ کی آخری بندے تک جملہ وصول کریں گے پہلا جرم یہ تھا کہ انہوں نے نبی کو اپنے جیسا سمجھا اللہ کہتا ہے پھر باگے بڑھیں میں نے ان کے کفر میں اضافہ کر دیا اللہ پھر کیا کیا وہ نو کو کہتے تھے وہ کہتے تھے نو کا دماغ خرام ہو گیا ہے وہ کہتے تھے نو کا دماغ خرام ہو گیا ہے اب امداد علی حیدری پہلا چملہ خداب کا آپ کے دلوں کی تختی میں نقص کرنے لگا ہے جس کے دل میں علی کی ولایت رہتی ہے وہ بندہ ضرور بولے گا باقیوں کی مرضی ہے اللہ کہتا ہے پہلے انہوں نے میرے نبی کو اپنے جیسا کہا تو پھر انہوں نے کفر نے اضافہ کیا پھر انہوں نے کہا کہ نبی کا دماغ خراب ہو گیا ہے اور دیواروں پہ شیعہ کافر نہ نکھو قرآن کا اٹھاروہ بارہ سورہ مومنین دیواروں پہ نکھو تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ کافر کہتے کسی ہیں شیعہ کافر نہیں قرآن کہتا ہے جو نبی کو اپنے جیسا سمجھے وہ چھوٹا کافر جو نبی کے دماغ پہ حملہ کرے وہ بڑا کافر سلامت رہیں جو بسم اللہ دلخط بلند کر کے قیسط تاریخ نارا کہ شاہ نجم کی تہنیز کا بوسہ لے آپ کی آواز اور بار کا نجم سے میرے مولا کا جواب آئے کہ تمہارا خراج عقیدت ہم نے قبول کر لیا نارا ہائی دولی ہائی دولی سبحان توجہ ہے کافر وہ نہیں ہوتا جسے مالوی دیوار پہ کافر لکھے کافر وہ ہوتا ہے جسے اللہ قرآن مقافر لکھے توجہ ہے آپ کی جاکتے ذہنوں سے گفتگو ہے اللہ کا بنایا ہوا معصوم ہاتھی جو ہوگا اس کا ذکر اللہ کا ذکر ہوگا اس کا ذکر اللہ کا ذکر ہوگا جو اللہ کا معصوم ہاتھی ہوگا اس لیے معصوم نے فرمایا نحنو ذکر نا ذکر اللہ ہمارا ذکر ہی اللہ کا ذکر ہے پھر فرمایا ولایتنا ولایت اللہ ہماری ولایت ہی اللہ کی ولایت ہے اگر نزاج تھکے نہیں تو میں چند آیتیں پڑھ دوں جو قرآن سننے کا نزاج رکھتا ہے آیتیں پڑھ دوں پہلی آیت سورہ مبارک جمعہ آج آیتوں پہ آیتیں پڑھی جائیں گی اور پھر نتیجہ آپ کے حوالے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کہتا ہے اے ایمان والو جب تمہیں جمعہ کے دن سلاة کے لیے بلایا جائے فس آؤ الہ ذکر اللہ تو تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ پتا چلا نماز اور ہے ذکر اور ہے جتنے میرے جوان بیٹھے ہیں ان سے میں نے داد لینی ہے وزر کو اسے دوال لینی ہے کیا کہا بھئی ہونا تو یہ چاہیے تو نماز کی طرف آؤ لیکن نہیں اس نے کہا ایزا نوت یا لسلاة جب سلاة کے لیے تمہیں ندا دی جائے بلایا جائے فس آؤ الہ ذکر اللہ تم اللہ کے ذکر کی طرف آؤ پتا چلا نماز اور ہے ذکر خدا اور ہے نہیں سمجھے میں قرآن کی ایک اور آئت وڑتا پھر سورہ آن قبود میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم ان السلاة تنہ عن الفحشاء والمنکر ولا ذکر اللہ الاکبر اللہ کہتا ہے بے شک نماز روکتی ہے ہر گناہ سے اور ہر پرائی سے مگر جو اللہ کا ذکر ہے وہ اس نماز سے اکبر ہے توجہ ہے آپ کی بے شک نماز روکتی ہے ہر گناہ سے اور ہر پورائی سے مگر اللہ کا ذکر اس نماز سے اکبر ہے جو میرے بندے ابھی بھی نہیں بولے میں قرآن کی ایک اور آیت بڑھتا ہوں ارشاد ہوا پھر بسم اللہ الرحمن رحیم سورہ یاسی انما تنظرو من اتبا ذکر وخش الرحمان اپن غیب اے میرا حبیب تیری تبلیغ سے ہر بندہ نہیں ڈرتا صرف وہ ڈرتا ہے جو ذکر کا اتبا کرتا ہے معلوم ہوا ذکر کسی مجسم چیز کا نام ہے نہیں سمجھے میں قرآن کی ایک اور آیت پڑھتا پھر سورہ تاہا میں ارشاد ہوا ومن آراز عن ذکری فاند لہو معیش تن زند ون نحش یوم القیام عام فرمایا جس نے بھی ہمارے ذکر سے مو مو ڑا ہم اس کی لوزی بھی تنگ کریں گے اور ہم اسے قیام کے دن اندھا کر کے اٹھائیں جس نے ہمارے ذکر سے مو ڑا ہم اس کی لوزی بھی تنگ کریں گے اور اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے جو ابھی بھی خاموش ہیں ان کے لئے ایک اور آیت پڑھتا ہوں ارشاد ہوا فَإِنَّ الزِّكْرَ تَنفَعُ المُؤْمِنِين سُورَ زَارِيَات اللہ کہتا ہے یہ ذکر مومنوں کو نفع دیتا ہے جو نہیں سمجھے میں قرآن کی ایک اور آیت بڑھتا ہوں پھر کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم بَلْ آتَئِنَهُم بِذِكْرِهُم فَهُمْ آن ذِكْرِهُمْ مُعْزُون کہا ہم نے ان کی طرف اپنا ذکر بھیجا اور اصل میں یہ اس ذکر سے مو موڑنے والے ہیں بھئے اتنی آیتیں آپ نے ذکر کے حوالے سے سن لی ہے اب جہاں جہاں تک امداد علی حیدری کی آواز جا رہی ہے ہر بندہ دل کی تختی پر امداد علی حیدری کے چملے نقش کرے آپ نے ذکر کے حوالے سے اتنی آیتیں سن لی ہے اللہ کہتا ہے محمد تری تبلیغ سے وہ جو ذکر کا ہی تباہ کرتا ہے اللہ کہتا ہے یہ ذکر مومنوں کو نفع دیتا ہے اللہ کہتا ہے نماز کے لیے بھولایا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ اللہ کہتا ہے میرا یہ ذکر نماز سے زیادہ اکبر ہے تو آوز شیعہ سن لی بتا تو کرتے ہے کہ آخر یہ ذکر سے مراد ہے کا امداد علی حیدری کا بتایا ہوا حوالہ غلط ثابت ہو جائے امداد علی حیدری ساری زندگی ممبر پہ نہیں آئے گا کسی چھوٹے موٹے مولوی ذاکر خطیب کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے حوالہ اتھار کر کے نہیں جارہا حوالہ نگت لے کر آیا ہوں حوالہ سنا کے نہیں جارہ حوالہ دکھا کے جارہ مذہب اہل محمد کی موت بر ترین کتاب اصول کافی میرے ہاتھ میں ہے دوسری کتاب آیت اللہ احمد مسلمت کی القطرہ میرے ہاتھ میں ہے اگر ان دولوں کتابوں میں میرے مولا کا فرمان نہ ہو میں زبان کتب آنے کے لئے تیار ہو جب جہاں جس نے بھی معصوم سے پوچھا مولا زکر سے کیا مراد ہے فرمایا زکر سے مراد ہمارے دادا علی کی ملال زکر سے مراد زکر سے مراد ہمارے دادا علی کی ولایت ہے اب پورے قرآن میں جہاں جہاں بھی لفظ زکر آئے آنکھیں بند کر کے سمجھنا علی کی ولایت کا تذکیرہ ہو رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اللہ نے صرف اس دنیا کو بنایا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں علی کی ولایت صرف اس جہان والوں پہ واجب ہے پوری ذمہ داری سے جملہ رہا جن جن دل میں ولایت نہیں رہتی ہے وہ بندے ضرور بولیں گے بات عقیدہ بندے کی دات کی مجھے ضرورت ہی نہیں کمزور عقیدے والا اپنا عقیدہ سنبھال کے بیٹھے میرے چھٹے مولا کا فرمان ہے اللہ نے اس جہان جیسے بارہ ہزار جہان اور کہ آدم کون ہے ابلیس کون ہے بندہ حیران کے کہتے ہیں مولا وہاں کے رہنے والا کو آدم کا نہیں پتا ابلیس کا نہیں پتا تو کیا آپ کو جانتے ہیں کیا آپ کو جانتے ہیں مولا نے فرمایا سنو ان پہ کوئی چیز واجب نہیں صرف دو چیز واجب حیران ہو گیا بندہ مولا کہتے ہیں ان پہ نماز واجب نہیں ذمہ داری سے غیر ہوں یہی کتاب منعق بیہل بیت القطرہ جو میں نے دکھائی ہے اسی میں یہ مولا کا فرمان ہے اگر رتی برابر کا فرق نکلے میری سزا پھانسی مولا فرماتے ہیں وہاں کے رہنے والوں کو آدم کا نہیں پتا ان واجب نہیں ان پہ حاج واجب نہیں ان پہ کوئی عمل واجب نہیں بس دو عمل واجب ہے مولا کیا فرمایا ایک ہماری ویلائیت واجب ہے دوسرا ہمارے دشمن بیلانت واجب توجہ ہے سامین اگرام خدر لوگوں نے علی کی ویلائیت کو اتنا سستہ سمجھ لیا بتاؤں کہ علی کی ویلائیت کیا ہے علی کی ویلائیت ایسا واجب ہے جو پتول پر بھی واجب ہے بڑا جملہ تھا جو پتول پر بھی واجب ہے فرمایا وہاں کے رہنے والوں پر دو چیزیں واجب ہیں نماز اور اس سے بڑا جملہ کہتوں علی کی ویلائیت صرف واجب نہیں لازم ہے آپ خاموش ہو گئے یہ خاموشی نہیں بڑی خوبصورت توجہ ہے بھئی سنیں گے تو بولیں گے نا کوئی سنیں گے تو بولیں گے نا اگلے جملے میں آپ کی خاموشی تو انیئے میں نہیں علی کی ویلائیت واجب نہیں میں نے بڑے بڑے صاحبان علم حسنیوں کو دیکھ نمبر پہ کہہ دیتے ہیں جی علی واجب پہلے واجب کی تعریف سمجھو پہلے سمجھو کہ واجب کسے کہتے ہیں جاؤ جا کے فقہ کی کتابیں پڑھو اگر کوئی کسی کی تقلید کرتا ہے تو اپنے مشتہد کی توزیر مسائل اٹھا کے دیکھیں فقہ کی جتنی کتابیں الحمدللہ مدرسے کا طالب علم ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں فقہ پڑھنے کے بعد بات کر رہا ہوں واجب کی تعریف یہ ہے کہ جو کبھی ساکت ہو جائے واجب اسے کہتے ہیں جو ساکت ہو جاتا ہے نماز واجب ہے تہذیب ممبر ہے عدب بڑی تہذیب کے انداز میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں نماز واجب ہے سنف نازوں کا یام مخصوص میں ہو تو نماز ساکت ہے توجہ ہے آپ کی تھخت تو نہیں گئے آپ روزہ واجب ہے سنف نازوں کا یام مخصوص میں ہے تو روزہ ساکت ہے نماز واجب ہے مسافر قصر پڑے گا بیمار بساکت ہے حاج واجب ہے استطاعت والے بھی استطاعت نہیں تو روزہ حاج واجب نہیں یعنی ہر عبادت کی کوئی نہ کوئی شرط ہے کبھی وہ ساکت ہو جائے لیکن لازم اسے کہتے ہے جو زندگی کے کسی لمحے واجب ساکت نہ ہو بیمار ہو تب بھی ساکت نہ ہو سفر میں ہوتا بھی ساکت نہ ہو گھر میں ہوتا بھی ساکت نہ ہو آخری وقت ہے تب بھی ساکت نہ ہو پریشانی میں ہوتا بھی ساکت نہ ہو غریب ہوتا بھی ساکت نہ ہو جو زندگی کے کسی لمحے ماف نہ ہو اسے کہتے ہیں لازم علی کی ولایت علی کی ولایت لازم ہے اور ایسی لازم ہے کہ تمام عبادتوں سے افضل لازم ہے میرے نبی کی ایک حدیث ہے دل چاہ رہے کہ سنا دوں یوم خندت میرے نبی نے کہا تھا زربت و علی جن یوم الخند کے افضل من عبادت سکلائن علی کی ایک زربت سکلائن کی عبادت سے افضل ہے یہ زربت کسے کہتے ہیں یوں تلوار اٹھائی دیکھئے گا میری طرف یوں تلوار اٹھائی یہ ایک زرب لگائی بس اسے کہتے ہیں زرب یعنی علی کے ہاتھ کا اتنا افضل ہے بھئی جملہ دے رہے جملہ دے رہے جن کے دل میں علی کے عبادت ہے علی کے ہاتھ کا اتنا سا ایک عمل ایک ہلکی سی جنبش سکلائن کی عبادت سے افضل ہو اور جس علی کے ہاتھ کی ایک زرب تیری کروڑوں نمازوں سے افضل ہو کیا اس علی کا نام نماز میں نہیں آس سکتا علی کی بلائر اس لیے کہ اللہ جس اپنی جانب سے حادی بنا کے پھیجتا ہے اللہ اسے اختیارات کی قوت دیتا ہے اللہ اسے اپنے منصب جو اختیارات ہیں اس میں سے کچھ عطا کرتا ہے پھر اس کا ذکر اللہ کا ذکر بن جاتا ہے پھر اس کی ولایت اللہ کی ولایت بن جاتی ہے اس نے سوالاک نبی بھیجے چار کتابیں نازل کی چار دائم مصومین کو بھیجا صاحب اس مق بنا کر ہماری ہدایت کے لیے دیکھیں ایک بات سمجھئے گا ہم ہے ممکن الوجود اور اللہ ہے واجب الوجود ہم وہاں جائیں یہ ممکن نہیں وہ یہاں آئے اللہ نہیں رہتا تو ضرورت ہے درمیان میں کوئی ایسا ہو جس کا ایک تعلق نرہنیت سے ہو ایک بشریت سے ہو ضرورت ہے جس کا ایک تعلق یہاں سے ہو دوسرا تعلق وہاں سے ہو ایک ناتا یہاں سے ہو ایک ناتا وہاں سے ہو فکرہ تبدیل کر کہوں اگر ضائع نہیں کریں یعنی نظر آنے میں بشر جیسے ہو کمال میں توحید جیسے ہو یعنی نظر آنے میں بشر جیسے ہو کمال میں توحید جیسے ہو مجھے پوری کائنات میں بس وہ ایک گھر ملا وہ ہے آل محمد کا گھر جن کا ایک رشتہ وہاں سے ہے ایک یہاں سے دلیل دے دوں جملہ سنبھال لیے گا میں نے دیکھنا ہے اب وصول کیسے کرتے ہیں ایک یہاں یہاں روٹیاں وہاں چلی گئی کبھی وہاں کی روٹیاں یہاں آگئی بچے بچے کو واقعہ یاد ہے لہا نتیجہ نیا دیکھ جا رہا تین دن تک یتیم مسکین اسیر آئے پہلے دن کتنی روٹیاں دی پانچ دوسرے دن پھرا گیا کتنی روٹیاں دی پانچ کتنی ہو گئی دس تیسرے دن پھرایا کتنی ہو گئی پندرہ پندرہ روٹیاں آل محمد نے دی اللہ نے بدلے میں سورہ دار کی تیس آیت ناصل راج پہلے کو لے جانا چاہتا ہوں پندرہ روٹیاں دی بدلے میں تیس آیت آئیں نتیجہ کیا نکلا بطول کے گھر کی ایک روٹی برابر ہے دو آیتوں کے بھائی لطیف جملہ حدیعہ کر رہا ہوں بطول کے گھر کی ایک روٹی برابر ہے دو آیتوں کے اچھا ایک واقعہ یاد دلاتا ہوں یوسف بک رہے تھے مصر کے بازار میں یوسف بک رہے تھے مصر کے بازار میں بڑے بڑے لوگ خریدنے آئے جو عزیز مصر تھا نا توجہ جاتا ہوں نتیجہ آپ کے حوالے کروں آپ کے لئے فضائل کی میراج ہو جائے یوسف بک رہے تھے بڑے بڑے لوگ خریدنے آئے عزیز مصر نے کہا میں بادشاہ ہوں میں تول کر خرید ہوں گا میں اپنی شان شوقت کے مطابق تول کر خرید ہوں یوسف کو ترازو لگ گیا ایک پلڑے میں جناب یوسف کو بٹھایا گیا دیکھ یہ بات سمجھ آئے گی جب آپ سارے میری طرف دیکھیں ترازو لگ گیا ترازو کے دو پلڑے یوں ہوتی ایک پلڑے میں جناب یوسف کو بٹھایا گیا دوسرے پلڑے میں عزیز مصر میں خزانے رکھنا شروع کی دولت ہیرے جواہرات نہ جانے کیا کیا دولت ختم ہو گئی امبار ختم ہو گئی یوسف کا پلڑا ہیلا بھی وہ دیوار کے ساتھ لگے ہوئے مومن ازاداروں کی مجھے تائیل چاہیے بھئی خزانے رکھے خزانوں کا ڈھیر ختم ہو گیا جناب یوسف کا پلڑا ہلا بھی نہیں عزیز مصر کے کان میں غلام نے کہا بادشاہ تیرے سارے خزانے تو ختم ہو گئے اور یوسف کا پلڑا ہلا بھی نہیں بادشاہ پریشان ہوا اب جملہ کہہ دو کافر تھا لیکن پریشان ہو گیا اگر ذرا سی دل میں نبی کی محبت ہو کافر بھی ہو تو صلاح مل جاتا ہے تھوڑا سا جائے کافر بھی ہو تو صلاح مل جاتا ہے جناب یوسف نے اس کے چہرے پر پریشانی دیکھی کہا خریدنا چاہتا کہا جی حضور کہا پریشان ہو گئے کہا جی کہا خزانے ختم ہو گئے کہا جی کہا میں نے سارے خزانے رکھ دیئے لیکن آپ کا پلڑا ہلے کا نام نہیں لے رہا جناب یوسف نے کہا ایک کام کر یہ خزانے اٹھا لے ایک کاغذ لے کر جو بندہ سمجھ گیا یہ فکرہ امداد علی حدیف سے سلام کر رہا جو نہیں سمجھے گا مقدر کا شکوہ کرے جملہ پوری تقریر سے زیادہ وزنی کہنے لگا جناب یوسف نے کہا ایک کاغذ لے کرا ایک کلم لے کرا وہ کافر تھا مگر نبی نے مانگا تو دے دیا بھئی وہ کافر تھا مگر نبی نے کلم اور کاغذ مانگا تو دے دیا وہ کاغذ اور کلم لے آیا جناب یوسف نے کہ یہ خزانے اس پلڑے سے اٹھا لے جناب یوسف نے نبوت والے ہاتھوں سے حسین ہاتھوں سے عصمت والے ہاتھوں سے اس پہ ایک آیت کا چھوٹا سخت گڑا لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور کہا یہ اس پلڑے میں کاغذ رکھ دے خزانے اٹھا لے جناب یوسف نے کہا تجھے معلوم نہیں میں نبی ہوں معصوم ہوں اور معصوم دولت سے نہیں بوت دولت سے نہیں کنتی وہاں ذہن میں رہے کہ ایک روٹی کے بدلے دو آیتیں آئی تھی وہ چبلہ ذہن میں رہے میں بات مکمل کروں یہاں پر خزانے اٹھائے بسم اللہ مکمل ایک آیت ہے پھر زندگی رہی تو بتاؤں گا مکمل ایک آیت ہے بسم اللہ والا ٹکڑا اس پلڑے میں رکھا دیکھ شئے گا پہلے یوسف کا پلڑا تھا نیچے بھاری جیسے ہی برابر میں بسم اللہ آئی یوسف کا پلڑا یوں ہو گیا یوسف کا پلڑا یوں ہو گیا اب جملہ امداد نہیں ہے دلوں کی تختی پر نقش کرنے لگا ہے مجھے نہیں پتا کون سایہ کرے گا کون دل کی تختی پر نقش کرے گا خزانوں سے نبوت کا پلڑا نہ اٹھا بسم اللہ کی آئیت سے نبوت کا پلڑا اٹھ گیا اس کا مطلب ہے کہ ثابت ہو گیا کہ نبوت اس وقت اٹھتی ہے جب برابر میں کوئی وزنی چیز آئے نبوت اب محمد اٹھ گھڑے کیوں ہو جاتے ہیں دون ہر پلند کر گئے ایسا تاریخی نعرہ کہ شاہد نجو کی تاریز کا پروسہ نے آپ کی آواز اور بار کا نجو سے میرے شہنشاہ کا جواب آئے کہ تمہارا خراج مبت ہم نے قبول کر لیا نعرہ ہائے داری ہائے داری نبوت تب اٹھتی ہے جب برابر میں کوئی وزنی چیز آئے اچھا جملہ یاد ہے نا اچھا بسم اللہ ایک مکمل آئیت معلوم ہوا نبوت دلی ایک آیت کے نبوت دلی ایک آیت کے جسے یاد ہے کہ پندرہ روٹیوں کے بدلے تیس آیت نازل ہوئی تھی وہاں پر پندرہ آیت کے بدلے پندرہ روٹیوں کے بدلے تیس آیت نازل ہوئی یہاں پر ایک نبوت دلی ہے ایک آیت ہے ایک نبی دلی ہے ایک آیت ہے یاد یہاں ایک نبی برابر ہے ایک آیت کے وہاں بطول کے گھر کی ایک روٹی برابر ہے دو آیتوں کے توجہ ہے آپ کی جسے اللہ اپنا ہاتھی بنا کے بھیجے پھرے اسے عصمت بھی وہی عطا کرتا ہے پھر اللہ اپنے اختیارات میں سے اسے اختیار دیتا ہے اپنی حجتوں کو اختیار دیتا ہے جملہ بڑا کہنے لگوں حجت کا صاحب عصمت ہاتھی کا اختیار تو بڑا ہے ان کے نوکروں کا اختیار سمجھ نہیں آتے بلال اسی در کا نوکر تھا نا کچھ لوگ آئے تھے میں بتانے لگا ہوں جو ہاتھی ہو اس کا اختیار کیا ہے پھر جو ہاتھی کے در پر سجدہ ریز ہو جائے اس کا اختیار کیا جو عدب سننے والے دیکھ گا میری طرح کچھ لوگ آئے یا رسول اللہ بلال سے کہیں آزان نہ دیا کریں اس کی زبان لقنت ہے نبی نے کہا میں نہیں ہٹاؤں گا اس لیے کہ جسے مقرر کر دوں پھر نہیں ہٹا تھا یا رسول اللہ ہم ہٹا دیں نبی نے خطابت پہ تو بچہ بھی بول پڑتے کمال یہ ہے کہ ایسے جملوں پہ بولے بلال کے پاس آئی بلال تم نے صبح و فجر کی آزان نہیں دینی بلال نے کہا ٹھیک ہے میں نے آزان نہیں دینی تو تم نے نماز نہیں پڑھنی تم نے نماز نہیں پڑھنی بلال بس تم نے آزان نہیں دینی بلال کو کہ کہ کھرا دیں سو گئے سوتے رہے سوتے رہے سو کے تھک گئے بدن تھک گئے سو سو کے جسم تھک گئے کبھی آتی رات کو اٹھ کے دیکھتے ابھی بھی دن نہیں چڑھا پھر سو جاتے پھر بڑی دیر ماد اٹھتے ابھی بھی دن نہیں چڑھا پھر سو جاتے بیویاں پوچھتی ہیں کیا ہوا پہلے تو کبھی رات کو اٹھ ٹھٹ کے ایسے نہیں کرتے ہوا کیا یہ رات آگے چل کیوں نہیں رہی یقینا یہ مصطفیٰ نے روکی ہے جمعہ دے رہا ہوں جو عدد سننے والے آخری بندے تک میرے جوانا میرا ساتھ دینا یہ مصطفیٰ نے روکی ہوگی چلو جا کے مصطفیٰ سے کہتے کٹے ہوگے نبی کی خدمت جمعہ دیکھئے گا یا رسول اللہ کیا اس رات کو آپ نے روکا ہے نبی نے کہ نہیں پھر کس نے روکا ہے کہ اس نے روکا ہے جس کو تم نے روکا ہے جو ہاتھ اڑ گئے مولا خیرات نازل فرمائی جس کو تم نے روکا ہے اسے اس نے روکا ہے یا رسول اللہ بلال کو حکم دینا پھر وہ آزان پڑھے اس رات کو چلائے اسے حکم دے رات چلے کہ نہیں چلائے گا بھی وہ جس نے روکا اکٹے ہو کے بلال کے پاس آئے بلال آزان دے تو آزان دے گا تو دن نمودار ہوگا بلال وضو کر کے گلدستہ آزان پہ آئے گلدستہ آزان پہ آنے سے پہلے دیکھئے گا جو حجت کا نوکر ہے اس کا اختیار کیا ہے جب بلال وضو کر رہے تھے بلال کے بائیں ہاتھ کی ہتھی بائیں پیر کی پوشت کا مسا کر کے واپس ملٹ رہی تھی کہ مسا کرتے ہوئے چھوکے ہوئے بلال نے آہستہ سے رکی ہوئی راست سے کہا کہ چلو چلو بلال نے آزان دی سورج نمودار ہوا نماز ہو گئی نماز کے پیچھے اب پورے مجوے سے میرے ایک سوال ہے پھر نتیجہ آپ کے حوالے کر رہوں بلال نے آزان پڑھی تو نماز ہو گئی مجھے پورا مجمع بتائیں کسی عالم دین سے پوچھ کے بتائیں شریعت میں آزان کی اہمیت کیا ہے آپ ایسے خموش ہو گئے ہیں جیسے کبھی آزان سنی پڑھی نہیں آپ نے بھئی میں مومنوں کی بستی میں خداب کر رہا ہوں شریعت میں آزان کی حیثیت کیا ہے کیا آزان واجب ہے نہیں پوری شریع ذمہ داری سے خیر ہوں آخری گندے تک فقہ پڑھنے کے بعد بات کروں آزان مستحب ہے نماز فجر کی واجب ہے آزان واجب نہیں آزان ہے مستحب نماز ہے واجب جملہ دے رہا بلال نے مستحب نہیں پڑھی تو واجب رک گئی بلال نے مستحب نہیں پڑھی تو واجب رک گئی تمہیں ابھی بھی انی سمج میں نہیں آیا جس کے نوکر کا مستحب عمل کائنات کا واجب روک دے اسے انی کہتے دنیا سمجھنے لگی کہ حجت بھی ہم جیسی ہوتی ہے لوگوں نے نبی کو اپنے جیسے کہا ارے تمہیں نبی کیا سمجھ میں آئے گا پہلے علی تو سمجھو پہلے میں علی سمجھا دوں دنیا کو پھر پتا چلے گا کہ نبی کیا ہے جہاں جہاں تک امداد علی حیدری کی آواز چاہ رہی ہے ہر بندہ دن کی نختی کو دیار رکھے امداد علی حیدری ایک ایک فکرہ نقش کرنے لگا ہے میں شیعوں کا عقید ہے رسالت بتانے لگا ہوں میں مقام بتاؤں گا میں اپنے مولا کے القاب کرنے لگا القاب تلاوت کرنے لگا کوئی بندہ پورے مجمع میں یا باہر سے میرے مولا کا ایک لقب خلص ثابت کرے امداد علی حیدری زبان کٹوا کے جائے گا پہلے میں علی علی کرتا ہوں جب علی علی کروں گا پھر لیور کا پہنا سبق دیتے ہیں سب ڈھاتے ہیں بچے یاد رکھنا علی اللہ کا مطلق ولی ہے علی سبیل اللہ کا ولی ہے علی کائرات اللہ کا سایہ ہے علی مصر اچھائب ہے علی 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 پیغمبر کا صدیر کے اکبر ہے علی فاروق اعظم ہے علی بسم اللہ ہے علی صدیر اللہ ہے علی مالی ایک اوسر ہے علی ساکھی ایک اوسر ہے علی مالی ایک این ہے علی کوسر پھرائے گا علی مرتے وقت آئے گا علی پھرلے سراغ پرشیاں دے گا علی نٹی کر دی تو پیر بابا ہے علی کعبے کا کعبہ ہے علی بطول کا شہور ہے علی کمر امامت ہے علی وال کمر ازاد اللہ ہے علی نمید کے بدلے مرزیاں خریدی ہے علی نیا موٹھی کے بدلے بیلائیت خریدی ہے علی نصربت کے بدلے عبادت خریدی ہے ساری دنیا علی کی محبت میں سورج علی کی انگلی سے پڑھ نلی مہور نہ لگائے کو علی نہیں بن دا علی سند نہ دے کو نبی نہیں بن دا علی پیج نہ لگائے تو آدم صفی نہیں نو نجی نہیں نوسی کنیم نہیں یوسف حسین نہیں علی مومن اور منافع کی پہچان ہے علی حلالی اور حرامی کی پہچان ہے علی وہ ہے جس کے لیے نبیوں کے سردار نے فرمایا علی تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا حرون من موسی علی تیرا مجھ سے وہ رشتہ ہے جو موسی کے ساتھ حرون کا تھا علی وہ جس کے لیے نبی نے فرمایا علی تیرا مجھ سے وہ تعلق ہے جو سر کا تھڑ کے ساتھ علی وہ ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا علی وہ ہے جس کے نبی نے فرمایا علی تجھ سے محبت وہ کرے جو حلال زادہ ہوگا جو سے بہت وہ رکھے جو حرام زادہ ہوگا نبی وہ ہے جس کے لیے نبی نے فرمایا من آراد انجن سر نی لا آدم فی ان بہی و الہ نو فی تقوی و الہ ابراہیم فی سلد و الہ موسی فی جمال نہیں فالی جمال جو آدم دیکھنا چاہے نو کا تقوی دیکھنا چاہے موسی کی عیبت دیکھنا چاہے جوسف کا جمال دیکھنا چاہے انبیاء کی صفتیں دیکھنا چاہے اسے چاہئے کہ وہ علی کا چہرہ دیکھے اور اتنے فضائل کا مالک علی جس کی عدعات کرے اسے محمد مصطفی محمد 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 دون ہاتھ پلند کر کے ایک ایسا شاہد شاہد نارا کہ شاہد نجوف کی تحریز کا بوسا لیاب کی عواز اور میرے مورا کا جواب آئے کہ تمہارا خراج مفت ہم نے قبول کر لیا نارا ہائے دوری ہائے دوری ہائے اللہ نے آل محمد کو جتنی عزت عطا فرمائی تھی اس سے کہیں زیادہ امت نے دکھ دیئے ہیں شرم کر کے نہیں رونا میں نے کل رات بھی عرض کیا تھا کوئی امتی شرم کر کے روئے تو روئے لیکن جو ساداتِ عزام ہیں وہ شرم کر کے نہ روئیں اس لیے کہ شرم کر کے وہ روتا ہے جس کا کچھ بچ گیا ہو اور سیدوں کا کچھ نہیں بچا اج روکم علاللہ ہم تو ذاکر سن کے روتے ہیں نا جس ذاکر کی آواز میں زیادہ درد ہوتا ہے زیادہ سوز ہوتا ہے ہم زیادہ کریہ کرتے ہیں رکھو میرے سر پہ قرآن مولا سجاد کتنے ذاکر سن کے روتے تھے اج روکم علاللہ میرے مولا نے صرف رونے کے بہانے تلاش کیے ہیں بہانے بہانے سے گریہ کیا ہے کبھی بازار سے گزرتے ہوئے کسائی کی دکان کے سامنے سے گزرے نظر پڑ گئی کہ تھال کپڑے کے نیچے تھال ہے اس میں کچھ رکھا ہوا ہے مولا پوچھ لیتے اس تشت میں کپڑے کے نیچے کیا ہے کہتا مولا جانور کا سار وہیں پہ تڑپ جاتے جانور کا سار اور اتنی تعظیم سے رکھا ہے اج روکم علاللہ جس کا ہاتھ اور سینہ ہے وہ ماتم کرے وہ ماتم کرے پتہ نہیں اگلے سال کون مر جائے کون زندہ رہے جی بھر کے پرسہ دیا کرو یہی رونے کے دن ہے رونے کی راتیں ہیں نو لاکھ کلمہ پڑنے والے تھے مولا فرماتے کسی بے غیرت کو حیاء نہیں آئی میرے بابا کے لاشے کو دفن کر دیتا اج روکم علاللہ اج روکم علاللہ مجھے ذمہ داری کے ساتھ ایک روایت پڑھنی ہے منزل مسحب تک پہنچاوں بس آنکھوں کو پرسے کے لئے آپ نے تیار کرنا ہے عالم ارواح میں جب اللہ روحوں سے اقرار لے چکا لینے کے بعد اللہ نے اپنے نبیوں کو اولیاء کو اوسیاء کو مخاطب کر کے کہا اے میرے برغزیدہ میری حجت ہو وہ عرش کے نیچے نور کا ممبر دیکھ رہے ہو جی پروردیار دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر ایک نوری تاج رکھا ہوا ہے مالک دیکھ رہے ہیں اس کا نام تاج شفاعت ہے اللہ نے کہا تم میں سے میری حجت میں سے جو بھی یہ تاج شفاعت اٹھا کے پہن لے گا میں قیامت کے روز شفاعت کی کنجیاں سے دے دوں گا آدم سے لے کر ایسا تک ہر نبی نے آگے ہاتھ بڑھایا کہ وہ تاج اٹھا کے پہنے آوازِ مدرت آئی رکھو ایسے نہیں ملے گا یہ تاج شفاعت وہاں تاج کے برابر میں ایک ریجسٹر رکھا ہوا ہے اس پہ کچھ شرطیں لکھی ہوئی ہیں ہر صفحے پر ایک شرط لکھی ہے ہر شرط پر دستخط کر کے تمام شرطوں پر جو کامل دستخط کر لے گا یہ تاج شفاعت وہ لے جائے گا عزاداروں سنو گے عالمِ ارواح کی بات ہے پہلے پہلے نبی آدم آگے پڑے پہلا صفحہ کھولا پہلی شرط پر نظر پڑی جسم کھاپنے لگا آدم پیچھے ہٹے مالک بڑا قیمتی ہے یہ تاج جو پہنچ گئے ہیں بی بی آپ پہ راضی ہو بی بی آپ کی حائے قبول کریں مالک بڑا قیمتی ہے میں نہیں لے سکتا آدم پیچھے ہٹے نوح نبی آگے پڑے دوسرا صفحہ کھولا دوسری شرط پڑی جسم میں لرزہ تاری ہوا نوح بھی پیچھے ہٹے مالک میرے بس کی بات نہیں قرآن کہتا ہے ایوب نبی بڑا سابر تھا ایوب نبی آگے بڑھا صفحہ کھولا شرطیں پڑھی دستخط کرتا رہا لیکن ایک شرط ایسی آئی ایوب نبی بھی بڑی دیر رکھ کے سوچتا رہا جس طرح وہی برکھا ایوب بھی واپس آیا اتنے میں اس میشر کی بھیڑ میں میرے نبی کا نور بھی کھڑا تھا اتنے میں کہ نور کا پردہ ہٹا ایک کم سن روح اس نور کے پردے سے باہر آئی جس کا نام حسین ابن علی تھا آگے بڑھ کے کہا نانا یہ تاجِ شفاعت بنا ہی تیرے لیے ہے اپنی ہائے بلند کرو تو میں جملہ مکمل کرو نانا یہ تاجِ شفاعت بنا ہی تیرے لیے نانا اٹھا کے اپنے سر پہ کیوں نہیں رکھتا ایک مرتبہ رسول نے حسین کی پیشانی چومی کہا حسین بیٹا اس تاج کو پہننے کے لیے جو امتحان ہے وہ امتحان دینے کا حوصلہ تو ترے نانا کے پاس ہے مگر امتحان دینے کے لیے جس سامان کی ضرورت ہے وہ سامان میرے پاس نہیں بس حسین بے نیازی سے آگے پڑے حسین نے جلدی سے بے نیازی سے تاج شفاعت اٹھا کے اپنے نانا کے سر پہ رکھا سر پہ رکھے حسین فرماتے ہیں چشمِ بددور چشمِ بددور نانا کیا جج رہا ہے نانا کیا خوب سج رہا ہے درے سر پہ یہ تاج شفاعت آوازِ قدرت آئی حسین بے نیازی نہ دکھا بے نیاز میں ہوں حسین پہلے شرطیں پڑھ لے پھر نانا کو تاج شفاعت میں نانا حسین نے کبریاں کی ضرور دیکھا کہا اللہ تُو نے پوری کائنات میں حسین صرف ایک بنایا ہے اب اگر شرطیں مشکل بھی ہیں تو کیا نانا کو دیا ہوا تاج واپس لے لوں اب میں نے اپنے نانا کو تاج پہنا دیا اب شرطیں جانے اور حسین جانے اب جو ہوگی حسین پوری کرے گا ازادارو وقت گزر دا گیا آ گیا دنیا میں رسول کا زمانہ حسن اور حسین دونوں بھائی نانا کا خطبہ سن کے توجہ رکھیے گا اٹھٹھٹھ کے ماتم کرنے سے زیادہ عبادت نہیں ہو جاتی بس جہاں بھی بیٹے تقدس کا خیال رکھ کے آنکھوں میں نمی رہے یہ جملہ سننا بی بی آپ کی حائے قبول کرے ازادارو نانا کا خطبہ سن کے دونوں شہزادے مسجد سے باہر نکلے حسن گزر گئے حسین گزرنے لگے درمیان میں کنوری پڑھدہ آ گیا حسین کی کلائی پہ ہاتھ آیا دیکھا تو جبرائیل تھا جبرائیل کیوں روکا ہے مجھے کہا میں تیرا بھی نوکر تیرے بچوں کا بھی نوکر میں نے نہیں روکا اس نے روکا ہے کیوں روکا ہے کہا کہ آپ نے عالم میں اروہ میں نانا کو تاجش شفاعت پہنایا تھا یاد ہوگا مولانے کہا ہم عقلِ کل ہیں یاد ہے مولانے وہاں شرطیں لکھی ہوئی تھیں آپ نے اس وقت بے نیازی دکھائی تھی شرطوں پہ دستخط نہیں کیے تھے اللہ کہتا ہے امتحان کا موسم قریب ہے ان شرطوں پہ دستخط کر دیں تجدیدِ احد ہو جائے گا دستخط کر دیں ازادارو حسین نے جسٹر کھولا پہلے پہلے صفحے پہ پہلے شرط لکھی تھی حسین وطن جھوڑنا پڑے گا جو ہائے کر سکتا ہے وہ تو ہائے کرے شرط لکھی تھی حسین وطن جھوڑنا پڑے گا حسین نے مسکر آکے دستخط کر دیئے حسین پیاسا رہنا پڑے گا حسین نے مسکر آکے دستخط کر دیئے حسین پھوکا رہنا پڑے گا حسین نے دستخط کر دیئے حسین جنگلوں میں سفر کرنا پھڑے گا حسین نے دستخط کر دیئے اکبر کے بازو دینے پھڑیں گے عباس کے بازو دینے پھڑیں گے کاسف کی لاش کے ٹکڑے ہو جائیں گے حسین نے دستخط کر دیئے حسین تیرے لاشے پر گھوڑے دوڑائے جائیں گے حسین نے دستخط کر دیئے تیرے اسغر کو نہر کر دیا جائے گا حسین نے دستخط کر دیئے ازادارو ایک آخری شرط ایسی آئی حسین جیسا سابر بھی بڑی دیر سوچتا رہا سوچ سوچ کے حسین نے دستخط اس شرط پہ بھی کر دیئے لیکن دستخط کرنے کے بعد پھر حسین گھر نہیں آئے دستخط اس شرط پہ بھی کر دیئے لیکن حسین پھر گھر نہیں آئے گھر نہیں آئے حسن مولا اکیلے گھر آئے جب اکیلے گھر آئے نا بہن 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 نے دیکھا میرا بھائی حسن اکیلہ ہے کہا بھائی حسن حسین کہاں ہے کہا مجھے کیا پتا تیرے بھائی کے اللہ کے ساتھ کچھ معاملات ہیں ایک مرتبہ علی کی بیٹی بھاگتی ہوئی اپنی ماں کے پاس آئی کہا امہ جلدی سے میرے حسین کو تلاش کراؤ ورنہ میں خود مدینے میں تلاش کرنے نکلوں گی آواز آئی پتول کی ابھی تو پاہر نہ جا تیرے پاہر نکلنے کے دن میں آئے ابھی تیرے نانا کا بخت ہے ابھی تیرا بابا زندہ ہے سلمان محمدی کو بھیجا چاہ حسین کو تلاش کر جلا جملہ برداش کرو مدینے کے باہر ایک ٹوٹی ہوئی تیوار پہ بیٹھ کر علی کا لال پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا عجروں کو ملاللہ عجروں کو ملاللہ اللہ آپ کی آئے قبول کرے ٹوٹی ہوئی تیوار پہ بیٹھ کر حسین لو رہے تھے ایک مرتبہ سلمان نے قریب آگے گا حسین روتے کیوں ہو اور گھر کیوں نہیں آتے رونے کا سبب کیا ہے کہ سلمان چچا ایسے نہ پوچھو جتنی دفعہ پوچھو گے اتنی دفعہ مجھے زبا ہونا بڑے گا مجھے گھر لے چلو سب کے سامنے ایک ہی دفعہ زبا ہو جاؤ عزادار و برداشت کر لوگے حسین گھر آئے کسی کو کچھ نہیں بتا رہے حسین تڑپ تڑپ کے رو رہے ایک مرتبہ رسول تڑپے کہ حسین جلدی بتا روتا کیوں ہے ورنہ گرے نانا کا جگر پھٹ جائے گا نانا آپ کو یاد ہے نا عالم ارواح میں میں نے آپ کے سر پہ تاج شفاعت رکھا تھا ہاں حسین یاد ہے نانا آپ کو یاد ہے وہاں شرطوں والا جسٹر بھی تھا ہاں حسین یاد ہے آج جبرائیل وہ شرطوں والا جسٹر لے کر آیا تھا میں ان شرطوں پہ دستخط کر کے آیا ہوں رسول نے کہا حسین کیا شرطیں مشکل تھی حسین نے کہا نانا میں مشکل کو نہیں رو رہا میں کسی اور وجہ سے رو رہا ہوں حسین شرطیں بتا کیا تھی جن پہ دستخط کر کے آیا جس کی ہائے نہیں نکلی جس کی آنکھ ابھی تک وضو نہیں کر سکی وہ آنکھ بھی وضو کر لے کہا نانا شرطیں تھی کہ مدینہ چھوڑنا پڑے گا نانا میں نے دستخط کر دی ہے میں نہیں رویا نانا لکھا تھا کہ یہاں سے جانا پڑے گا نانا میں نہیں رویا لکھا تھا اکبر کے سینے میں برچھی لگے گی نانا میں نے دستخط کر دی ہے میں نہیں رویا نانا لکھا تھا اب باس کے بازو کلم ہوں گے میں نے دستخط کر دی ہے میں نہیں رویا لکھا تھا تجھے اصغر قربان کرنا پڑے گا نانا میں نے دستخط کر دی ہے میں نہیں رویا حسین آخر روتا کیوں ہے کہ نانا ساری شرطوں کا تعلق موج سے تھا جو ہائے کر سکے بھی بھی اس کی ہائے قبول کرے نانا روتا اس لیے ہوں ہر شرط کا تعلق مجھے حسین سے تھا لیکن ایک شرط ایسی تھی جس کا تعلق کسی اور کے ساتھ تھا کسی اور کے ساتھ تھا روتا اس لیے ہوں دست خد میں کرایا ہوں اس کے حصے کا اگر اس نے انکار کر دیا میں اللہ کو کیا مو دکھاؤں گا حسین نے کسی کا نام نہیں لیا زخمی نگاہوں سے اپنی شریکت الحسین بہن کی طرف دیکھا بس دیکھے مو سے کچھ نہیں کہا دیکھے گا کسی اور کے حصے کی شرط پر دست خد کر کے آیا وہ پتہ نہیں وہ انکار کرتی ہے یہاں کرتی ہے بہن کی نظر پڑی بھائی کے روتے ہوئے چہرے پر نکمت بہت دوڑ کے بھائی کے گلے لگی باہے گلے میں ڈال کے کہتی ہے میرا حسین نہ رو میں سمجھ گئی تو کس شرط پر دست خد کر کے آیا ہے تو نہ گھبرا میں جانوں میری چادر جانے بازار شام جانے دربار جانے اللہ علامت اللہ ہے